سبسکرائب کیجئے ہماری یوٹیوب چینل کو اور بھیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری ویڈیو کا لنگ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اور جوتی سمبنی سب بھی چانکاریا آپ کو ملتی رہے نمشکار دوستو سوالت آپ سب ہمارے یوٹیوب چینل پر آج ہم بات کریں گے شنی گرے کے بارے میں جو کی وکری ہو رہے ہیں پانچ جون سے صبح تین بچ کے بارہ منٹ پر اور پانچ جون کو جب شنی بکری ہو جائے گے تو تیس اکٹوبر تک یہ بکری عوستہ میں ہی سنچار کرے گے تو شنی کا جو ہے گوچر پورے ایک سرک تلی دنوں کے لیے بکری رہے گا کیونکہ شنی گرے نے جو ہے انہتیس اپریل کو کم براشی میں پرویش کیا تھا تو اب کم براشی میں ہی پانچ جون کو شنی بکری ہو جائے گے اور پانچ جون میں جب بکری ہو گئے تو بارہ جولائی کو مکر راشی میں پرویش کرے گے اور مکر آشی میں پریش ہونے بعد 23 اکٹوبر کو پناہ مارگی ہو جائے گے اور اس کے بعد 17 جنوری کو پھر کمبر آشی میں آ جائے گے تو وقری ہونے کا مطلب ہے شنی کا کہ یہ اپنی اُلڈی چارلز چننا یعنی پیچھے کی گتی لینا تو اس راشی سے پیچھے آلی راشی میں جانا تو جب شنی کمبر آشی میں وقری ہو گئے تو مکر آشی کے لیے کیا پرنامی دے گئے کیونکہ کمبر آشی کا ویڈیو ہم اپلوڈ کر چکے ہیں تو آج ہم بات کریں مکر آشی والوں کے لیے مکر کمبر آشی کے سوامی ہیں شنی گرے کیونکہ جب شنی نے کمبر آشی پرویش کیا تھا مکر کمبر میر آشی پر جو ہے ساڑھ ساتھی کا پرباہ شروع ہو گیا تھا اور کرک برسٹک پر رہیہ کا پرباہ ہو تو کمبر آشی میں آنے کے بعد جو ہے شنی جو ہے کرم فلد آتا ہے نیای کی گرے ہیں نیای دھیش کا اپا دینے جو ہے جو اتشمہ پرابتے ہیں تو کرمتی پتی شنی یعنی نیای دھیش سنی ایک راشی میں ڈھائی برسٹک رہتے ہیں اور سب سے مند گتی سے دیری دیری چلتے ہیں تو کیونکہ تیس مہاں یہ پراہ لیتے ہیں کسی ایک راشی کو چنلے میں تو ایک راشی میں جو ہے تیس مہینے تک چلتے ہیں یعنی ڈھائی برس کیونکہ شنی کی چال جو ہے بہت دھیمی گتی ہے اس لئے یہ کافی لمبے سمتے کے ایک راشی میں ٹھہرتے ہیں یہ مکر کم راشی سوامی ہے تلہ راشی میں اچھے گئے اور میش راشی میں نیچ کے ہوتے ہیں سوری کے پتر شنی 29 اپنس 2022 کو جب ان کا پرویش ہوتا تو 29 مارس 2025 یہ کم راشی میں ہی سنچار کرے گے ہیں مگر ایک دو بار بیچ میں جب یہ وقری ہوگے تو مکر راشی میں جائے گے پھر کنا واپس آ جائے گے آج ہم بات کر رہے ہیں مکر راشی والوں کے لیے کیسا پرباہ آج شنی دے گئے تو دیکھیں شنی جو ہے آپ کے دوسرے استان میں وراجوان رہے گے جو کی دھن کٹم اور بندھن کا ہے تو دھن استان میں شنی کے رہنے سے یہ ہوگا کہ اس سمیں جو ہے آپ کا دھن عدی کھرچ ہوگا جو شنی ہے آپ کے اس سمیں عدی کھرچ کروا کر سکتے ہیں کیونکہ دھن جو ہے آپ پریوائر کے اوپر جاتا ہے کھرچ کرے گے اور ساتھ ہی ہو سکتا ہے کہ آپ کو مو سے جڑی کوئی سمجھتے آ رہے کوئی دات میں درد یا جاڑ میں تکلیف آپ کے ہو سکتی ہے تو یہ سمیں یہ جو سمیں آپ کے مو کے لئے دکت کر سکتا ہے دانس سنبندی کو دکت آپ کو ہو سکتی ہے اور بات کر رہے یدی آپ کی وانی کی تو آپ کی وانی میں بھی کچھ دوش ہو سکتا ہے تو اس سمیں پریوائر کے کسی بھی سدستے کے ساتھ یدی آپ بات کر رہے ہیں تو بات کرتے سمیں تھوڑا سیم رکھے کسی کو بھی آوشما کر کچھ شب شب نہ کہے کیونکہ وانی دوش بن رہا ہے آپ کسی کے ساتھ کچھ بھاشا غلط بول سکتے تو پریوائر میں جو ہے سمستیا بن سکتی آپ کے اور پریوائر والا اس سمیں جو ہے آپ کو پونڈ رکھ سے سپورٹ نہیں کر پائے گے کیونکہ آپ کی وانی کانا کچھ دکت ہے آپ کو جو رہے گی تو مکر راشی والوں کو یہ دھیان دینا ہوگا کہ اپنی وانی پر انکوش رگائے اور کسی کو کچھ کہنے پر سوچیں حالانکہ اس سمیں جو ہے آپ کا دھن جو ہے ادھگ ماترہ میں خرچ ہوگا کیونکہ دھن خرچ ہوگا تو خرچہ آپ کے بڑھے گے اور آپ پریوائر پر جادہ ادھگ دھن خرچ کرے گے بعد ان کی تینوں درشتری کر جائے کیونکہ جہاں بیٹھتے ہیں وہاں سے تین درشتری بھی دیکھتے ہیں تو پہلے بات ہوگی تیسری درشتری کی جو کی آپ کے چوتھے یعنی سکستان پڑھ رہی ہے جہاں پہلے سے ہی راہو گرے بدمان ہے تو راہو یہاں بدمان ہے تو منگر کی راشی میں ہے جو کی شتر راشی ہے تو میش راشی اور شنی کی بھی یہاں نیش کی درشتری پڑھ رہی ہے تو شنی نیش درشتری سے آپ کے جو ہے سکستان دے رہا ہے تو کچھ مرد جو بھوتیک سکست میں کچھ کمیاں آپ کے آ سکتی ہے حالانکہ راہو پہلے سے موجود ہے بیچ بیچ میں سبلتا بھی ملے گی مگر کچھ وہان کی خراب ہونے کی دکت ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے جو گاڑی آپ کی ہے اس میں کچھ خراب ہی آ جائے یا آپ کو خرچ زیادہ اٹھانا پڑے اور اس سمجھ میں ماتا کی سہت بھی آپ کے کچھ پروائید کر سکتی ہے ماتا کی سہت کو لے کر بھی آپ کچھ آپ پریشان رہے گے اور پروپٹی پلارڈ ایدھی مکار میں کوئی دکت رہے گی یعنی آپ کوئی پلارڈ کھڑی نہیں سوچ رہے تو تھوڑا دہری پروک کے کہیں آپ کے ساتھ کوئی کسی برکار کا دھوکہ نہ ہو تو اس لئے آپ کو دھیان دیا ہی جب رہتا ہے کچھ چھاتی میں سمجھے آپ کو ہو سکتی ہے اس سمجھ چھاتی کا کوئی روک آپ کو تنگ کر سکتا یعنی پیٹ و چھاتی میں کچھ آپ کے سمجھے آبانی رہے گی اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ان کی ساتھ بھی درستیگی جو کی آپ کے اسٹرم اسطان پر پڑے گی جو کی مرتی اسطان ہے اسٹرم اسطان تو وہاں پہ بھی کچھ چھوٹ اور دربٹنا کا کارن آپ کا بن سکتا ہے کیونکہ آپ کے جو دربٹنا کے اسطان کو شانی دیکھ رہا ہے تو اس سمجھ دربٹنا آپ کے ساتھ کوئی گھڑ سکتی ہے تو وہاں چلاتے ہیں سمجھ سوڑا سعودھانی رکھے ہیں کیونکہ وہاں چلائے تو دھیرے چلائے کچھ سعودھانی پروک وہاں چلائے گے تو آپ کے لئے اچھا رہے گا اور اس سمجھ کوئی بھی آپ کا کاری دھنگ سے پور نہیں ہوگا اس سے میں آپ کا مند مستقش پریشان رہے گا کاری میں آپ کو جو رکاوٹے بنی رہے گی جس کے کارن آپ کا مند کافی پریشان ہوگا حالقی آپ اپنی وسیعت سے لاب لے سکتے ہیں تو پرانی وسیعت آپ کو مل سکتی ہے جس سے کارن آپ کو لاب ہوگا اور بعد ان کی دسی درشتری کریں دسی درشتری جو ہے مکراشی والوں کے لابستان پر پڑھ رہی ہے لابستان کے لیے جو ہے آپ کا بہت اچھا رہے گا جو نئے نئے لاب آپ کو ہوتا رہے گے لاب کے نئے نئے شروط آپ کو ملے گے کہیں سے بھی نئے آمدنگی جریہ ملتا رہے گا اور اپنے بڑوں سے بھی آپ کو لاب ہوگا کوئی بڑا بھائی آپ کا بڑی بہن ہے یا کئی کاری چھیتر میں جہاں بھی آپ کاری کرتے ہیں جو بھی آپ سے بڑا ہے وہ بھی آپ کو پھونڈ روپ سے سبور کرے گا لاب کے کئی افسر آپ کے سامنے آئے گے جسے گرانا آپ موکے پر فائدہ اٹھائے گے حالکہ اس سمیں دھن آپ کا عدیق خرچ ہوگا اور کچھ بائیں ہاتھ میں آپ کی جو سمسیہ رہے سکتی ہے اس سمیں بائیں ہاتھ کی سمسیہ رہے گی کچھ اور کان کی بھی دکت آپ کو ہو سکتی ہے تو یہ سمیں تھوڑا آپ کے لئے کٹنی بھرا رہے گا اور کیونکہ اس کے بعد جو ہے بارہ جولائی سے لے کر اور جنوری تک جو ہے شنی مکراشی میں آیا جائے گے کیونکہ بارہ جولائی سے سنی کا پیریڈ ہے یعنی لے بھائی چھ مہاں کا وہ مکراشی میں رہے گا کیونکہ ہم نے جو بات آپ کو بتائی ہے وہ پانچ جن سے بارہ جولائی تک کا جو وکری فر ہے اس کے بعد شنی جو مکراشی میں آ جائے گے تو اس سمیں کا فر ہم آپ کو علیہ ویڈیو بتائے گے لیکن آج یہ بات کی ہے ہم نے کیونکہ اس کے بارے میں ہے کیونکہ آپ کے دوسرے ستانو بیٹ رہے شنی دوسرے سے آپ کے خرشت بڑھے گئی مانی مدوش رہے گا ساتھی اس سمیں من مستقش آپ کا ڈھنگ سے کام نہیں کرے گا تو کچھ نہ کچھ آپ کو جو ہے دکتیں بنی رہے گی تو اس لیے اس سمیں ایسا ہے کہ آپ شنی کا کچھ اپائے کریں جیسے شنی منتر کا جاب کریں شنیوار کو تیر کا دیا جلائے شنی منتر کا جاب شنی چاری سے کتاب پڑھیں تو ان سب کو کرنے سے جو ہے کچھ تکلیف آپ کی کم ہوتی رہے گی مکرہشی والوں کو جو ہے اس سے ان سب کو کاری کرنے سے کچھ نہ کچھ رات ملتی رہے گی تو آج جانا آپ نے مکرہشی کے لیے شنی کا کیا پربا ہو رہے گا ہماری اور ویڈیو آگے بھی آپ لوگ کے لیے ایسے ہی آتی رہے گی آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اس کو شیئر بھی کر دیں تاکہ اور لوگ بھی اس سے جڑو ہی جان کر ہی لے رہے ہیں اور یادی کوئی بات آپ ہم سے پونہ چاہتے ہیں تو ہماری دیئے ہوئے موبائل نمبر پر آپ سمپر کر سکتے ہیں سبھی جان کرے آپ کو وستار دی جائے گی دنیا بات